اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل فون اینڈ فوڈیس فوٹی ڈو آج کی ریسپی ہے بیسن کا حلوہ یہ بیسن کا حلوہ جو ہے یہ میں قویق ریسپی بتا رہی ہوں آج تقریباً آپ پندرہ منٹ میں تیار کر سکتے ہیں تو چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے ایک کپ بیسن، تین چمچ، سوچی اور دو تین اولیچیاں ایک کپ میں ہاف کپ گیر ڈالے گا کیونکہ ہلوہ جو بھی بنے وہ گی میں ہی بنتا ہے اور گی میں ہی اچھا لگتا ہے آپ بھی اگر بنائیں تو اسے گی میں ہی بنائیں گرم گی میں پہلے لیچی ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے تاکہ اس میں سے خوشپو نکلنا شروع ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہفی باقی چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے اس میں ہی سوچی ایڈ کریں گے سوچی کو ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس کو ہم نے سرخ نہیں کرنا اس کو ہلکا سا بھوننا ہے یہ دیکھیں گی کے اندر جو ہے بھون رہی ہے یہی سوچی اب اس میں ایک کپ بیسن ایڈ کر دیں گے بیسن ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے بیسن سارے گی کو سوک کر لے گا اور پھر ہم نے بیسن کو بھوننا ہے اس کی بنائی میں صرف تقریبا 5 سے 7 منٹ لگیں گے اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک کپ بیسن ہے تو آپ پرام سے اس سرونگ کو بنا سکتے ہیں اور چار سے پانچ میں مہمانوں کے لئے یہ سرونگ میں کام آ سکتا ہے یہ دیکھیں ایک دم سے پہلے تو بیسن کٹھا ہو جائے گا لیکن اس کو آپ اچھی طرح سے میش کر لیں جیسے جیسے بیسن بننا شروع ہو جائے گا یہ پتھلا ہو جائے گا اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو سمجھیں یہ اس کی بنائی ہو چکی ہے میں نے اب اس میں تھوڑا سا دور ڈال ہے اور اس کو سوفٹ کر دیا ہے تقریباً آدھا کپ ڈال ہے اگر آپ کے پاس ڈرائی ملک ہے تو وہ یوز کر دیں کنڈنس ملک ہے آپ کچھ بھی اس جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے بوننا ہے تاکہ یہ اچھا سا دانیدار بن جائے یہ دیکھیں کلر چینج ہے یہ دو سے تین منٹ لگیں گے زیادہ نہیں پہلے ہم نے جو بنائی کی ہے وہ تقریباً پانچ سے سات منٹ ہے اب یہ دو تین منٹ ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو اگر آپ ابھی تک میری ریسپی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکر پریس کر دیں ہاف کپ چینی میں نے اس میں ڈال لیا ہے یہ کونٹیٹی کے لحاظ سے بلکل پرفیکٹ ہے آپ کم زیادہ مت کیجے گا اور اس میں میں نے گرم پانی ایک کپ لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی یہ چینی کے ساتھ مل کے شیرہ بنتا جائے گا اور ہمارا ہلوہ تیار ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے اس کو دانے دار اور تک رکھنا ہے اس لئے پانی میں کم ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے ہلکا ہلکا ہلاتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے ٹھڑا پانی اس میں نہیں ڈالیں گے ورنہ ہلوہ جو ہے وہ دانے دار نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ پروسیس پر صرف دو سے تین منٹ لے گا اور اس کے بعد ہمارا ہلوہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے تقریباً اینڈنگ پہ ہے پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے جیسے جیسے ہلوہ پانی کو سوک کرے گا یہ اپنی سائڈے چھوڑنا شروع کر دے گا جب سائڈے چھوڑنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے ہلوہ ریڈی ہے یہ دیکھیں پانی سوک کرنا شروع کر دیا ہے اس نے ساری سائڈے چھوڑ دیا ہے اب میں اس کو ہلکی آنچ کر کے ڈھککے رکھ دوں گی تا کہ اس پہ داما آجا ہے پانی میں چمچ دیسیگی دیسیگی لے رہی ہوں دیسیگی لے اس کے اندر ہم اس کے لئے درائی فروٹیں وہ فرائے کریں گے آپ درائی فروٹ کچھ بھی مانچ کر سکتے ہیں پھول موہنے اپشنل ہیں اگر اکڈنے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ویسے بھی بہت خائدہ مند ہے ہڈیوں کے لیے تو آپ ڈالنے تو بہتر ہے سب سے پہلے میں نے بادام ڈالے ہیں بادام کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں کشمش ڈالوں گی کشمش کو بہت زیادہ نہیں فرائی کرتے برنا وہ پھول جاتی ہے اور کڑوی ہو جاتی ہے ایک دم سے جل کے کشمش کو ڈالتے میں نکال لوں گی اور جو گھی بچے کا اسی کے اندر ہم پھول مکھانے جو ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے پھول مہانوں کو اسی گھی کے اندر ڈالا ہے میں نے مزید گھی نہیں ڈالا تاکہ یہ بہت زیادہ آئلی نہ ہو جائے پھول مہانوں کو ہم پھول مہانے جو ہیں ان کا بھی کلر ہلکا سا چینج ہونے تک اس کو فرائی کریں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے یہ کرسپی ہونے کے بعد مہت مزید کے لگتے ہیں تو ان کو ہم ایک دو منٹ کے لیے صرف بھونیں گے آپ ہلوہ اب نانے سے پہلے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس کو بھون کے تو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ان کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہو گیا اور یہ کرسپی ہو رہے ہیں آپ ان کو زیادہ فرائی کرنا چاہے تو تھوڑا سا اس سے زیادہ کر سکتے ہیں میں نے کو بھون لیا ہے اب میں اس کو ہلکا ہلکا سا کرش کر رہی ہوں یہ بھی آپ کی مرضی پہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ ان کو پورا رکھنا چاہتے ہیں یا زیادہ کرش کرنا چاہتے ہیں یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں یہ میں نے ہلوے میں مکس کر دیئے ان سے آپ کے ہلوے کی لک بھی بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اضافہ ہو جاتا ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون کھویا ہے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کھویا نہ ہو تو وہ آپ سکیپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ بھونتے ہو اس میں ڈرائی ملک زیادہ ڈالنے تو اس سے بھی اس کا بہت کریمی اور ملدہ ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں تقریباً ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ایک دو منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور اس کو ڈی شاوک کریں گے یہ دیکھیں وہ سی ملدہ ہلوہ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ